موسیقی گریس نیٹورک ٹیلی ویژن کی طرف سے اور میری طرف سے تمام ناظرین کو خوش آمدید اور ویلکم میرا نام پاسٹو وکٹر ہے اور میرا تعلق یونیورسل گاسپل اسمبلی چوہش سے ہے آج خداون کے کلام میں سے رہنمائی لیں گے اور جس موضوع پر میں بات کرنا چاہوں گا وہ ہے روحانی رفتار یعنی سپرچل ایکسیلیریشن تو جہاں ہم روحانی رفتار کی بات کرتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کا یہ کافلات کسی منزل کی طرف رمہ دمہ ہے اور ہمیں کامیابی سے اپنی منزل تک پہنچنا ہے اس زمین پر ہم نے بہت سارے سال گزار دیئے ہیں لیکن اگر فنشنگ اینڈ یا انجام اچھا نہیں تو فائدہ کچھ نہیں ہے ہمیں کامیابی سے اپنی منزل تک پہنچنا ہے خدا اس زمین پر ایسے مردوں اور ایسی عورتوں کی تلاش کرتا ہے جو نہ صرف عبادت کریں دیانتدار ہوں بلکہ کامیابی سے اپنی منزل تک پہنچیں جب ہم نے اپنی روحانی زندگی کا آغاز کیا ہم نے نجات پائی خداون کو قبول کیا تو ہم اس ایک ٹریک پر چل پڑے زندگی کی راہ پر چل پڑے تو اس راہ میں چلتے ہوئے ہمیں کامیابی سے اپنی منزل تک پہنچنا اور اپنی روحانی رفتار کا جائزہ لینا ہے اپنی روحانی زندگی کے آغاز سے اس کے انجام تک تو جب ہم نے سفر شروع کیا میں خداون کے کلام میں سے کلسیوں کے نام خط ایک حوالہ پڑھوں گا ایک نصیت ہے پولوس حصول نے چرچ کو کی اور کلام میں لکھا ہے پس جس طرح تم نے مسیح یسو کو خداون قبول کیا اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ جب ہم جڑ پکڑنے کی بات کرتے ہیں تو جڑ ہمیشہ نیچے اس کو سٹرنٹن کرتی ہے اور بیلڈنگ جو ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے اور جب جڑ مضبوط ہو تو پھر اوپر کی طرف جانے والا درخت ہو یا امارت ہو وہ مضبوط ہوتی ہے تو پولوس حصول نے یہ نصید کی ہے بس جس طرح تم نے خداون یسو کو خداون قبول کیا مالک قبول کیا تو اسی طرح اس میں چلتے رہو اس نے نصید کی کہ آپ رک نہ جائیں آپ رینگ رینگ کر نہ چلیں آپ کی رفتار بڑے اور آپ دوڑنے لگ جائیں ضروری ٹھہرہ اس بات کے لیے ہمیں کامیابی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچنا ہے اگر ایسا نہیں کرتے تو ہمیں کچھ بھی فائدہ نہیں ہے کلام مقدس میں ہمیں بہت ساری شہادتیں ملتی ہیں کہ بہت سارے لوگوں نے اپنی روحانی زندگی کا آغاز کیا پر وہ کامیابی سے نہیں پہنچ پائے بہت ساروں نے اس کا آغاز کیا اور وہ کامیابی سے منزل تک پہنچے تو ہمارے لئے سامنے دونوں راستے ہیں نیگٹیو بھی ہے اور پوزیٹیو بھی ہے ہم نے کیا کرنا ہے جیسے خداون کے کلام میں سے اس تشنا کی کتاب اس کا غالباً آٹھوں باب اور اس کی ساتھویں آیت میں لکھا ہے خداون تمہارا خدا تمہیں ایک اچھے ملک میں لیے جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ راستے میں ہیں خدا ان کو گائیڈ لائن دے رہا ہے ان کو سمجھا رہا ہے کہ تمہیں آگے بڑھنا ہے لیکن وہ راستے میں رکھ گئے پھر خداون نے ان سے کہا تمہاری منزل یہ نہیں ہے یہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے تمہیں آگے بڑھنا ہے اور کامیابی سے اپنی منزل کی طرف جانا ہے خداون نے کلام کیا ان سے آگے بڑھو ادھر مت رکو لیکن بہت سارے لوگوں نے نافرمانی کی اور خداون کی آواز کو نہیں سنا اور وہ راستے میں رہ گئے سبب کیا تھا اس لیے کہ کلام کو انہوں نے رد کر دیا کلام کو انہوں نے سنا پر کلام کی فرما برداری تابداری نہیں کی وہ اس ٹریک پر چلتے نہیں گئے بلکہ رک گئے اور کرنٹیوں کے خط میں یہ لکھا ہے کہ ان میں سے اکثروں سے خدا راضی نہیں تھا وہ نکلے تھے وہ راہ میں چلے تھے پر راستے میں رک گئے اکثروں سے خدا راضی نہیں تھا اور نجات پانے کا فائدہ کیا ہوا دنیا ان کے اندر آ گئی کسی نے کہا کہ جب تک کشتی پانی میں ہے کشتی محفوظ ہے لیکن جب پانی کشتی کے اندر ہے تو پھر وہ محفوظ نہیں ہے اسی طرح وہ شخص جس نے اپنی روحانی زندگی کا آغاز کیا اگر وہ دنیا میں ہے تو وہ دنیا کے لیے ایک نمونہ ہے لیکن اگر دنیا اس کے اندر ہے تو وہ موت کی طرف جا رہا ہے جیسے خداون کی کلامے سے ہم پڑھیں گے کرنٹس کی کلیسیہ کے نام پولوس اصول کا خط ہے غالباً یہ دوسرا خط ہے ساتھویں باب اور اس کی دسویں آیت میں ہم پڑھیں گے خداون کی کلامے سے کرنٹس کی کلیسیہ کے نام پولوس اصول کا دوسرا خط ہے اور اس کی ہم ساتھویں باب کی دسویں آیت کو پڑھیں گے کلامے لکھا کیونکہ خدا پرستی کا غم ایسی توبہ پیدا کرتا ہے جس کا انجام نجات ہے نجات کا مطلب ہے بچ جانا جس کا مطلب ہے بچ جانا خدا پرستی کا غم نجات ہے اور اس سے پچتانا نہیں پڑتا مگر دنیا کا غم موت پیدا کرتا ہے خدا سے دوری پیدا کرتا ہے اس کو اس کے ٹریک سے ہٹا دیتا ہے دنیا کا غم اور بائیول مقدس میں ایک خوبصورت شخص کے تعلق سے بات کی گئی ہے اور جس کو جو خدا کے دل کے پسند تھا اور اس کا نام تھا سلمان سلمان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں سلاتین کی پہلی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی تیسری آیت اور سلمان خداون سے محبت رکھتا اور اپنے باپ دعود کے آئین پر چلتا تھا اتنا ضرور ہے کہ وہ اونچی جگہوں پر قربانی کرتا اور بخور جلاتا تھا یہ چلتا رہا یہ چل رہا تھا لیکن کیا ہوگی اس کے ساتھ چلتے چلتے رک گیا کس چیز نے روک دیا اس کو دنیا کی خوبصورتی نے روک دیا دنیا نے اس کو روک دیا شاید بہت ساری چیزیں انوالو ہوں خوبصورتی اقل مندی دولت اور دنیا میں توجہ دینا دنیا کی طرف توجہ دینا اور یہی بات یہی کام اس نے کیا اور اس سبب سے یہ خدا کے ساتھ چلا نہیں چاہیے تو یہ تھا کہ یہ اپنی روحانی رفتار کو بڑھاتا اور آگے بڑھتا اور کامیابی سے اپنی منزل کی طرف پہنچتا لیکن رکاوٹ ڈال دی گئی اور ہم کلام مقدس میں چوتھی آیت میں پڑھتے ہیں لکھے کلام کامل نہ رہا جیسا اس کے باپ دعود کا تھا کیونکہ سلمان سدانیوں کی دیوی استرات امونیوں کے نفرتی ملکوم کی پیر بھی کرنے لگا اور سلمان نے خداون کے آگے بدی کی اور خداون کی پوری پیر بھی نہیں کی اس کا دل کلام میں لکھا ہے اور سلمان بادشاہ فیراؤن کی بیٹی کے علاوہ بہت سی اجنبی عورتوں سے یعنی معابی امونی ادومی سدانی ہٹی عورتوں سے محبت کرنے لگا اور یہی دنیا کی خوبصورتی اس کو خدا سے الگ کر گئی ہم بائبل میں جانتے ہیں بڑا دانا شخص تھا اس کی دانائی کو سننے کے لیے لوگ دور سے آتے تھے اس نے بہت ساری امثال کہی ہیں بہت ساری اس نے دانائی اور حکمت کی باتیں کی ہے اس نے حیکل کو خوبصورت بنا دیا اس نے بہت کچھ کیا حیکل کو بنانے تنوں جسم کی شیخی اور زندگی کی شیخی آنکھوں کی خواہش جسم کی خواہش اور زندگی کی شیخی یہ ہے دنیا اور جو کوئی واپس دنیا میں لوٹ جاتا ہے وہ خدا کو چھوڑ دیتا اپنے ٹریک سے ہٹ جاتا اور وہ کامیابی سے منزل تک نہیں پہنچ باتا اور یہی کچھ دو اس کے ساتھ ہوا سلیمان کے ساتھ ہوا بہت اکل مند تھا لیکن دنیا کو پانے کے بعد بے وکوف بن گیا اور اپنے خدا کو چھوڑ دیا کس طرح لوگ اپنی عزت اور مرتبے کو کھو دیتے ہیں ایک غلط سٹپ لینے کے سبب سے وہ اپنے ٹریک سے ہٹ داتے ہیں اور امسال کی کتاب میں اس نے خود ہی لکھا ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں چونکہ یہ دانا شخص تھا اس کی دانائی کو لوگ سننے کے لئے آتے تھے سبا کی ملکہ دور سے اس کی دانائی کو سننے کے لئے آئی علم ہوتی ہیں لیکن اس میں اس کی انتہا میں موت کی راہیں ہیں اس نے کیا کیا چلتا تھا دور میں نہیں پڑا اور راستے میں رکھ گیا بہت ساری بلائیں انسان کو اس کے ٹریک سے ہٹا دیتی ہیں روپیہ پیسہ کسی شخص نے کہا کہ دولت روپیہ پیسہ اچھا نوکر ہے لیکن اگر نوکر مالک بن بیٹھے تو یہ اچھا نہیں ہے اختیار اگر آپ کے پاس اختیار ہے اور آپ ٹھیک نہیں چل رہے آپ اپنے اختیار کا غلط استعمال کر رہے ہیں تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے آپ اپنے ٹریک پہ نہیں ہیں غرور یا تکبر یہ بھی انسان کو اس کی رفتار کو کم کر دیتے یہاں تک رک جاتے ہیں اور لوگ دنیا میں واپس لوٹ جاتے ہیں ہمیں کامیابی سے اپنی منزل تک جانا ہے جیسے خدا ان کے کلام میں ہم پڑھتے ہیں والوس اصول کے بارے میں اس نے کامیابی سے اپنی منزل تک پہنچنے کے تعلق سے نصیت کی کلیسیہ کو ایک نوجوان خادم کو اس نے خط لکھا اور تموتیس کو خط لکھتے ہوئے اس نے خوبصورت بات کی تموتیس کے نام پولوس اصول کا دوسرا خط ہے اور اس کی ہم پڑھیں گے ساتھ می آیت میں اچھی کشتی لڑ چکا میں نے دور کو ختم کر لیا ہے میں نے ایمان کو محفوظ رکھا آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج ہے جو عادل منصف یعنی خدا مجھے اس دن دے گا اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے آرزومند ہیں ہماری دور کا مقصد کیا ہے ہم کامیابی سے منزل تک پہنچیں اور ہم انام حاصل کریں ریوارڈ لیں عجر لیں اور ہر اس شخص کو عجر اور ریوارڈ ملتا ہے جو کامیابی سے اپنی منزل تک پہنچتا ہے ناظرین ہم سب کو بھی کامیابی سے منزل تک پہنچنا ہے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں اور ملتے ہیں بریک کے بعد ناظرین ہم بات کر رہے تھے کیونکہ ہماری زندگی کا کافلہ کسی منزل کی طرف فرما دوا ہے اور ہمیں کامیابی سے اپنی منزل تک پہنچنا ہے تو ہم بات کر رہے تھے پولوس حصول کے تعلق سے اس نے لیٹر لکھا تموتیس کو اور اس نے کہا میں اچھی کچھتی لڑ چکا میں نے دور کو ختم کر لیا ہے میں نے ایمان کو محفوظ رکھا خوبصورت پیسج ہے یہ اپنی دور کو اس نے ختم کر لیا کلیسیوں کو بھی اس نے لیٹر لکھے اور اپنی دور کا ذکر اس نے کیا جیسے ہم فلیپی کی کلیسیہ کو دیکھتے ہیں کہ بولوس حصول نے فلیپی کی کلیسیہ کو بھی لکھا اے بھائیوں میرا یہ گمان نہیں کہ میں پکڑ چکا ہوں بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئی ہیں ان کو بھول کر اگر آگے کی چیزوں کی طرف بڑا ہوا نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ انعام حاصل کروں جس کے لیے خدا نے مجھے مسیح یسو میں اوپر بلایا ہے اور آگے لکھا ہے پس ہم میں سے جتنے کامل ہیں یہی خیال رکھیں کیا خیال رکھیں کہ ہم اپنی سپیڈ کو روحانی رفتار کو بڑھائیں تاکہ کامیابی سے ہم اپنی منزل تک پہنچیں اور اس نے یہ بات کی تموتیس کو خط لکھتے ہوئے اس کو اور اس کے چرچ کو یہ باتیں سمجھانے کیلئے لکھیں کہ میں آپ کو اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ میں اچھی کشتی لڑ چکا ہوں میں نے کامیابی کے ساتھ اپنی دھوڑ کو ختم کر لیا ہے ایک بہت بڑا علمیہ ہے اس زمین پر کے بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی دھوڑ کا آغاز کرتے ہیں چلتے ہیں سپیڈ بڑھاتے ہیں پھر بعض اوقات فال کھیلتے ہیں بعض اوقات رک جاتے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ کامیابی ہماری زندگی میں نہیں رہتی اور ان تمام چیزوں کو جو ہماری راہ میں رکاوٹ کا باعث بنتی ہیں ان کو چھوڑنا ہے بڑھ بڑھانا شکایت کرنا یہ ساری چیزیں ہمیں واپسی کا راستہ دکھاتی ہیں ہم آگے نہیں بڑھ پاتے اور کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ بنی اسرائیل قوم جب مصر سے نکلی تو راستے میں جب مشکلات آنے لگی تو انہوں نے کچھ اچھا فیصلہ نہیں کیا انہوں نے واپس جانے کا فیصلہ کیا دنیا میں لوٹ جانے کا فیصلہ کیا اور ہم پڑھتے ہیں ایک شخص کے بارے میں جب پولوس اصول نے خط لکھا تو اس نے عویر کیا پولوس کو جیسے ابھی ہم پڑھ رہے تھے تو ہم پڑھیں گے تموتی اس کو خط لکھتے ہوئے جب اس نے کہا ایک انکرچ منٹ کی بات کی اس نے کہا میں اچھی کچھتی لڑ چکا میں نے دور کو ختم کر لیا میں نے ایمان کو محفوظ رکھا ہے اور آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے جو عادل منصف یعنی خدا من مجھے اس دن دے گا اور صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ان سب کو بھی جو اس کے ظہور کے عارض مند ہیں لیکن ایک شخص کے بارے میں اس نے ضرور اگاہی دی اس نے کہا دیماس نے اس موجودہ جہان کو چھوڑ کر اس موجودہ جہان کو پسند کر کے مجھے چھوڑ دیا ہے جو لوگ اس دنیا کی بیڑ میں چلے جاتے کھو جاتے ہیں وہ خدا من کو چھوڑ دیتے اور راستے میں رک جاتے ہیں اور ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا میرے عزیزو ہمیں سٹاپ کرنا ہے ان چیزوں کو جو ہمارے انجام کو خراب کرتی ہیں یہ چند روز کا معاملہ نہیں ہے یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری عبدیت کو خراب کرتی ہیں عبلیس چاہتا ہے کہ ہماری عبدیت خراب ہو جائے ہمیں بچنا ہے اپنی سپیڈ کو بڑھانا ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے منزل ہمارے سامنے ہے ہمیں کامیابی سے اپنی منزل تک پہنچنا ہے میرے عزیزو میں ایک حوالہ آپ کے ساتھ پڑھنا چاہوں گا عبرانیوں کے نام خط ہے عبرانیوں کے نام خط اس کا بارمہ باب اور اس کی پہلی آیت خدا ہم ان کے کلام میں سپڑھوں گا یہاں پر لکھا ہوا ہے پس جبکہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گیرے ہوئے ہے تو آؤ ہم ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں سبر سے دوڑیں جو ہمیں در پیش ہے ہم بھی اس دوڑ میں شریک ہوئے ہیں ہم نے اپنی روحانی زندگی کا آغاز کیا ہم اس سے مختلف ایجس کے لوگ ہیں کسی کو روحانی زندگی میں پانچ سال ہوئے کسی کو ابھی ایک سال ہوا کسی کو چند ماں ہوئے کسی کو بیس سال ہو گئے کسی کو تیس سال ہو گئے کئی لوگ اس دوڑ میں شریک ہیں اور کچھ تو بلکل منزل کے قریب ہیں میری دعا ہے کہ زندگی کا یہ کافلہ کامیابی سے منزل تک پہنچ پائے ان تمام کے لئے بھی دعا کرتا ہوں جو میری آواز کو سنتے ہیں تو پولوس نے یہ بات کہی اور اس نے کہا آؤ ہم ایک انویٹیشن ہے اس نے یہ انویٹیشن دی ہے کہ آؤ کیا کریں ہمیں ایسا کرنا ہے ہر ایک بوجھ بوجھ کے سبب سے بعض اوقات بوجھ کس چیز کا ہوتا ہے ٹینشن مسئلہ مسائل سوچیں پریشانیاں گریلو مسئلہ مسائل تو یہ بوجھ کیا کرتا ہے ہماری روحانی رفتار کو ہماری روحانی رفتار کو کم کر دیتا ہے ہم ٹریک سے ہٹنے لگتے ہیں ہمیں کامیابی سے اپنی منزل تک پہنچنا ہے تو اس لیے پولوس سول نے ایک انویٹیشن دی ایک مشورہ دیا ایک گائیڈ لائن دی آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس زمین پر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں الجھا دیتی ہیں اور بعض اوقات ہم مشکلات کے سبب سے اپنی دلچسپیوں کے سبب سے اپنی خاشات کے سبب سے ہم الجھاؤ کا شکار ہو جاتے اور ہم الجھ جاتے ہیں اور پھر جس ٹریک پر ہم چل رہے ہیں ہم اس سے ہٹ جاتے ہیں جیسے ہم نے امس سال کی کتاب میں بھی ایسی راہیں بھی ہیں جو انسان کو سیدھی معلوم ہوتی ہیں لیکن اس کی انتہا میں موت کی راہ ہیں لیکن یہاں پر ایک نصیت کی گئی ہے آؤ ایک انویٹیشن ہے آؤ ہم اس بوجھ کو اور اس گناہ کو جو آسانی سے ہمیں الجھا لیتا ہے دور کر کے دور کون کرے گا دور ہمیں کرنا ہے اس بوجھ کو اور اس گناہ کو جس کے سبب سے ہماری عبدیت خراب ہو سکتی ہے ہم ٹریک سے ہٹ سکتے ہیں ہمارا انجام خراب ہو سکتا ہے کہا یہ چند روز کا معاملہ نہیں ہے شیطان ہماری عبدیت کو خراب کرنا چاہتا اور ہمیں ٹریک سے ہٹانا چاہتا ہے اس لیے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ اس دور میں سبر سے دور یں بے سبری سے دور نے کے سبب سے بھی ہم اپنے ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں آو ہم اس دور میں سبر سے دوریں جو ہمیں در پیش ہے ہمارے سامنے ہے آپ کے سامنے کیا ہے ایک دور ہمارے سامنے ہے اور اس دور میں ہمیں کامیابی سے اپنی منزل تک پہنچنا ہے میرے عزیزو میں چاہوں گا کہ میں آپ کے لیے دعا کروں تاکہ خدا زندگی کی اس دور میں آگے بڑھنے کا فضل بکش آئیے اپنی آنکھیں بند کریں گے اور دعا مانگیں گے میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہوں گا خدا ون پیارے آسمانی باپ میں نہایت شکر گزار ہوں کہ تُو نے خدا ون پا خدا اس زندگی کی دور میں ہمیں سبر سے دور جو ہمیں در پیش ہے یعنی جو ہمارے سامنے ہے میں خدا ون پا خدا تمام ناظرین کے لئے دعا کرتا ہوں جو دور میں انہوں نے اپنی زندگی میں جس کا آغاز کیا ہے اس میں وہ کامیابی سے پہنچیں تاکہ خدا ون پا خدا اس انام کو حاصل کریں اس تاج کو حاصل کریں جو خدا ون پا خدا آپ نے بہت سارے کامیاب لوگوں کے لئے رکھا ہے اے پا خدا ہم سب کو ایسا کرنے کا فضل دے تاکہ ہم کامیابی سے اپنی منزل تک پہنچ پائیں یسو مسیح کے نام میں آمین آمین